پاکستان میں تعلیم کی کمی کوئی اچھی جوب نہیں تھی اپنے کاروبار میں بھی لاس معاشی حالات بہت زیادہ سخت تھے اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہی تھا میری ساری ذمہ داری تھی آگے فیملی کو چلانا تو حالات دیکھ کے پھر یہ قدم اٹھایا دوہزار پندرہ میں پھر سیریہ والوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو میں ان کے ساتھ ہی آگے ایران سے ترکی اور یونان اور یونان سے جرمن تک بائی روڈ پہنچ گیا اسی کوئی انفرمیشن نہیں تھی ایسا جاگے جرمنی میں ہوگا میرے ساتھ اس وقت اتنا نیٹورک وسیع نہیں تھا یہ فیس بوپ بغیرہ واسف بغیرہ کہ ایک ایک منٹ کی فوٹو اور ویڈیو بغیرہ سینٹ ہو جائے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے ایک ایک منٹ کی خبر ہوتی ہے اس راستے میں جانے والے کے ساتھ کس جگہ پہ حادثہ ہو گیا ہے ایک توہین ہے انسان کی بھی چوری کسی کے ملک میں داخل ہو جانا بغیر ڈاکومنس کے کام ڈونڈنا بہت مشکیل ہے بہت مشکیل ہے تعلیم کے بغیر تو کام ادھر ہے ہی نہیں زبان کے بغیر اور تعلیم کے بغیر بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا میں کوئی سخت کامکار بھی نہیں سکتا تھا کام کی پرمیشن بھی ختم ہو گئی تھی حالانکہ پاسپورٹ بغیرہ سب کچھ اپنے ڈاکومنس کمپلیٹ کر کے دے دیئے تھے لیکن کام کی جہادت پھر نہیں تھی جو ہے تو اس وجہ سے پھر پاکستان آنے کا ارادہ کر لیا پاکستان ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے خوشی بھی اپنے ملک میں دس سال بعد آئے ہیں اپنی فیملی کو جا کے مل رہا ہوں تو شکریہ ہے آئی ایم والوں کا جرمن والوں کا جو میرے ساتھ جو ہے وہ سارے کونٹریکٹ میں ہے ہر جگہ میری جو ہے نا وہ مدد ہو رہی ہے تھوڑا سخت ہے لیکن آسا آسا ٹھیک ہو جائے گا ملکی اللہ سخت ہیں بین بھائی ہیں تو کوشش کر رہے ہیں وہ کہ اس محول میں جسٹ ہو جوں میں جو تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا موسیقی 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 موسیقی